موسیقی اور اس خط کے اندر میسیس فرینا عیسیٰ انہوں نے یہ ایک اوپن لیٹر لکھا ہے انور منصور خان کے نام اور ان کی رہائش کا پر انہیں یہ کراچی میں بقاعدہ وصول انہوں نے یہ کیا ہے غالباً اور یہ انہیں ملا اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے اس انٹرویو میں ایسا کیا کہا چونکہ آپ نے ان کا انٹرویو کیا جسٹس قاضی فائزی سا کیس کا حوالہ دیا گیا جس میں کانونی نکات کو اٹھایا گیا ہے اور کہ کس طرح اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے یہی باتیں تھیں نیسر اس کے اندر ارفان صاحب بلکل بات ایسی ہی ہے اور دو تھے بنیادی طور پر پروگرام دو حصوں میں چاہتا ایک میں فیکٹس تھے جو عوام تک سچ ثابت نہیں آسکا اصل حقائق سامنے نہیں آسکے جو ایف بی آر کی رپورٹ دوا دی گئی تھی دوا دی گئی تھی ایف بی آر کی رپورٹ سامنے آنے نے دوسرا کانونی پہلو تھی کانونی پہلو تھا یعنی جو ایف بی آر کی رپورٹ تھی وہ جو سوالات کیے گئے بعض لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھا اور پاکستان کی عوام اب باشعور ہو رہی ہے سوشل میڈیا جہاں پر ہر وقت بحث ہوتی ہے لوگ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اس کا بھی کوئی جواب دے دے ایف بی آر کے سوالات شاید اس خاندان کا ساری عمر پیچھا کرے گا ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا کبھی نہ کبھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر اگر یہ دو ہزارتہ اس میں چیف جسٹس بنتے ہیں تو اس کے بعد بھی تو نظام سر چلنا ہے اس کے بعد بھی تو یہ سوالات ہوں گے اس کے بعد بھی تو کچھ ہو سکتا ہے خیر having said that اس پروگرام کے بعد توفان آیا ہے عزر صدیق صاحب اور توفان ایک ایسا آیا اس میں انہوں نے ایک لیٹر لکھایا اوپن لیٹر مسٹر خان یہ جو انور منصور خان ہے ان کے نام پہ اگر آپ اجازت دے تو میں یہ پڑھ بھی دوں سر جی برکل پڑھنا چاہیے آپ کو پورا پڑھنا چاہیے اچھے سر اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے آپ کو لکھا گیا کہ آپ نے خود ارینج کیا ایک یوٹیوب چینل آپ کا حوالہ دیا ہے جس میں اور انہوں نے اس میں کہا گیا کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی I am surprised that they do not accept the verdict of the supreme court before which I had placed all the relevant information مجھے حرامگی ہو رہی ہے کہ supreme court کے فیصلے کا احترام نہیں کیا جا رہا جس میں میں نے تمام حقائق ان کے سامنے relevant information یعنی متلکہ information ان کے سامنے رکھی and which had fully exonerated me مجھے اس سے بری کر دیا I had joined you as a named party respondent 6 اور اس میں کہا گیا کہ آپ کو بھی اس میں میں نے party number party بنایا تھا یعنی respondent number 6 to my review application اپنی نظرسانی درخواست کے اندر and the supreme court issued notice to you اور supreme court نے آپ کو اس حوالے سے notice جاری کیا you had every opportunity to deny what I stated on oath and to oppose my review آپ کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ جو کچھ میں نے کہا کہ آپ اس کو deny کرتے اور آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ ان تمام جو review تھا آپ اس کو oppose کر سکتے but you did not do so لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا instead after the case was heard and decided جب فیصلہ ہو گیا سنوائی ہو گئی you once again melline and defame me آپ نے مجھے ایک بار پھر melline کیا اور میری شہرت کو نقصان پہ جائے you also undermine the credibility and the authority of the supreme court آپ نے supreme court کی credibility کو اور جو اس کی authority ہے اسے challenge کیا ہے why are you doing this and on whose behest اور کس کیمہ پر آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں i am quite capable of responding to your lies once again اور میں تمام صلاحیت رکھتی ہوں آپ کے جھوٹ کا جواب دے سکوں but two years of sustained propaganda and rebooting lies has exhausted me لیکن دو سال کے جھوٹے پropaganda نے مجھے تھکا دیا ہے and in few days اور کچھ دنوں میں i will be 61 years old میں اکسٹھ سال کی ہو جاؤں گی your dirty tricks sent my father to the grave آپ کی انہی گندی حرکتوں نے میں سر منوان اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ کی ایسی ہی گندی حرکتوں نے میرے باپ کو قبر تک پنچا دیا ایک ٹوٹے ہوئے دل سے یعنی جب وہ دنیا سے گئے تو ان کا دل بہت ہی زیادہ غمغین تھا please now show some decency آپ کچھ صرف خیال کریں decency کا مظاہرہ کریں and give your lies a rest اپنے جھوٹوں اپنے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس پر مٹی پاؤ مدوئی کہنا چاہ رہی ہے please retract all you said and apologize within 40 hours 48 گھنٹے دیئے ہیں صدیق صاحب 48 گھنٹوں میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ معافی بانکے کیا کہیں گے سر ایسا کیا تھا اس انٹرویو کے اندر جو اتنا طوفان آ چکا ہے بہت شکریہ عرفان آشبی صاحب دو تین چیزیں بڑی کلیر ہیں آپ نے اچھا کیا ہم دلی دکھ اور افسوس ہیں ان کے والد صاحب کی وفات کے اوپر لیکن یہ ہر ایک کو پتا ہے ہم مسلمان ہیں زندگی اس دنیا میں آنا اور جانا یہ رب پاک کی ایک امانت ہے اب یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا سیاست ہر جگہ اچھی نہیں لگتی ہے اور خاص اوپر فاتیدگیوں پہ سوگ پہ یا مرگوں کے اوپر سیاست نہیں اچھی لگتی ہے یہ سیاست ہے ٹوٹلی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب دوسری بات آ جائیں خط آپ کو پتا ہے اس طرح کے خط جو ہے نا پہلے جسز قاضی فازی صاحبی لکھتے رہے اور وہ خط لیک ہو جاتے تھے آپ کو سامنے کی پتا ہے اور وہ بقاعدہ ایک ریفرنس بھی فائل ہوا تھا اس کے بعد میسیس سرینہ ایسا نے کئی اس طرح کے خط لکھے ہیں کبھی چیرمن ایپ کو لکھتے رہی کہ یہ جو کہا گیا ایکیوز کیا گیا انور منصور خان صاحب کو انور منصور خان صاحب نے کوئی میرے سے رابطہ نہیں کیا تھا میں نے خود رابطہ کیا تھا ہوا یہ تھا کہ کچھ دن قبل انور منصور خان صاحب کا ایک باقاعدہ انٹرویو قلیج ٹائم فیس بک چینل کے اوپر باقاعدہ قویت سے ائر ہوا تھا وہ میں نے انٹرویو دیکھا انٹرویو دینے کے بعد چونکہ سوال کئی کلیر نہیں تھے تو ان سوالوں میں تشنگی رہ گئی تو اس کی کلیریٹی بہت ضروری تھی میں نے خود رابطہ کیا ان سے انہوں نے میرے سے ٹائم دیا ایک دن قبل پہلے ٹائم دیا جہاں بھی انٹرویو ریکارڈ ہوا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اسے اگلے دن باقاعدہ پھر میرا انہوں کے ساتھ تیہا ہوا اور وہ اس انٹرویو کو دو حصوں میں ریکارڈ کیا پہلا حصہ جو تھا وہ فیکٹس کے اوپر تھا حالات اور واقعات سارے تھے دوسرا تھا جو لو کے اوپر تھا اور جہاں تک اب جو سوال لے رہے ہیں کہ ملائن کرنے یا ڈی فیم کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ملائن کرنے والی بات تھی یا کوئی ڈی فیم کرنے والی بات تھی حالات اور واقعات سمپل سے ہم اگر چیزوں کو لے لیں اور جو بات جو سب سے بڑی جو ریویل کرنے والی بات تھی نا اس سے پہلے تو کئی باتی ہوتی رہی ہیں آپ اسے بہت زیادہ یعنی سوشل میڈیا آپ نے اتنے بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کانٹیکس میں یہ کیا ایسا چیز آگئی کہ جس سے بہت جس سے بڑا طفان برپا ہو گیا اور اس کی ایک وجہ ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ حقائق جو سارے نہیں پتا تھے وہ سامنے آگئے پہلی تو بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر مین پٹیشن کے اندر اندر منصور صاحب تو تھے ہی نہیں فری نظر ثانی میں یہ فریق ہونی سکتے تھے اگر بنا بھی لیا ہو وہ الیدہ بات ہے عدالت جب نوٹس جاری کرتی ہے تو پھر جواب آنا ہوتا ہے عدالت کی طرف سے جب میری اطلاع ہے کوئی نوٹس جاری نہیں ہو سکا اور فیصلہ نظر ثانی کرنا تھا فیصلہ اندر منصور صاحب کے بارے میں کوئی تیز تھی نہیں ناگو ایسا چیز تھی جس کو نظر ثانی ہونی چاہیے تھی اب جو چیزیں تھی وہ ساری ریکارڈ کے اور کہاں یہ روکا ہے یعنی سپریم کورٹ نے کہیں روکا ہے کہ آپ نے جیسے آپ کو یادہ ہدیبیا پیپر میں کہہ دیا تھا کہ لائیو چینل پر ڈسکیشن نہیں کرنی ہے فیر کومنٹ ہے آرٹیکل نائنٹین ہے سبجیکٹ ریزنبل سکشن سامنے رکھتے کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تھی ہے تو اس چیز سامنے آنے چاہیے تھی اگر پرولم یہاں کیا ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ یہ چیز ریویل ہوگی سبرین کورٹ کی جائجمنٹ میں مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا ایترہ ڈیپٹ میں نہیں پتا تھا میسیس رینہ عیسا نے خود ایک ایپ بی آرک جو کمیشنر کو خط لکا اس کی کاپی بجوائی انور منصور صاحب وہ کاپی مجھے فاورڈ کی ہے میں نے آپ کو بھیج دی ہے ہو سکے تو بیک گراؤنڈ پہ وہ کاپی ضرور چلائیے گا اس کے اندر اس جواب کے اندر انکم ٹیکس کی ریٹر نہیں ہے دو دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کی اپنا سٹینڈر چارٹڈ بینک کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کی اندر پہلی دفعہ ریویل ہوا کہ ان کا نام دو نام ہے ایک سرینہ عیسا ہے جو پاکستان کے اندر ہے سپینش ہو رہے کہ ہونے کے ناتے انہوں نے دوسرا انہوں نے کلیر کر دیا کہ انہوں نے اپنی سپینش ریزیڈنسی یا سٹیٹسر شپ چھوڑی نہیں ہے اور پاکستانی بھی رکھی ہویا تو یہ غالباً کوئی کرمنل اوفینس ہے اس کانٹیکس میں اور یہ بات انہوں نے بڑی واضطہ پر کی ایک بات اور فیکٹس پہ جو انہوں نے کی وہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ دوہزار تیرہ تک انہوں نے یہ پروپٹیز ڈیکلیر نہیں کی تھی اور یہ حقیقت ہے ہم انکم ٹیکس کی جو کمیشنر کی ریپورٹ ایک سائیڈ پر رکھے ان کی ریٹرنوں کے چیزیں یہ بڑی کلیرٹی کے ساتھ موجود ہیں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کی ریٹرنیں جو ہیں دوہزار بیس جنوری میں ذاخل کی تو دوہزار تیرہ تک تو کوئی ریٹرن نہیں تھی اس وقت انہوں نے ریٹرنیں فائل کرنا چھوڑ دی ہوئی تھی اور یہ بیورو نے کلیر کیا تھا کہ اگری کلچر انکم ٹیکس کوئی نہیں تھا اس وقت اور اگری کلچر کوئی پراپٹی نہیں تھی ان کی اس وقت تک ہولڈنگ میں نہیں تھی دوہزار تیرہ میں تو دوہزار تیرہ میں جب جائداد ہے خریدی کی دو چیز ایسی کوئی تھی نہیں اور جو سٹیرڈ چارڈڈ بینک ہے اس کے اندر جو پیسہ پارک کیا ہوا تھا فورنکرنسی اکاؤنٹ میں اس کا ٹریل نہیں تھا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کس جگہ سے آیا ہے اور یہ بھی انہوں نے چیز بڑی واضح طور پر کلیر کی کہ یہ چوکہ یہ پیسے یہ پیسوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یہ پیسہ کہاں سے ہے اور اس میں دوسرا منی لانڈرنگ کیا حالے سے کہا کہ منی لانڈرنگ کی بقاعدہ ایکوئری ہو سکتی ہے یہ جو فیکٹس ہیں یہ انور منصور صاحب نے بتایا دوسرا جو جو دکت ہوئی ہے نا انور منصور صاحب نے ذرا کلیر کر دیا آرٹیکل دو سو نو کو بھی سامنے رکھتا ہوئے کیسے یعنی دو سو نو کی اندر اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک ترمیم ہوئی کہ عام آدمی بھی ایک شکایت درج کر سکتا ہے انہوں نے یہ کلیر کیا کہ ابھی تو جو ریفرنس ہے ریفرنس ہے جو حقائق ہے حقائق تو ختم نہیں ہو سکتا ہے حقائق تو ریکارڈ پہ موجود ہے اگر وہ انکم ٹیکس کے آفیسر کی رپورٹ ایک طرف رکھ بھی دی جائے اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی بھی ایک آدمی ریفرنس نیا دائر کر سکتا ہے صدر بھی غالبینا یاد مجھے پڑتا ہے میں کر سکتا ہوں سر آپ کر سکتے ہیں جی بالکل آپ کر سکتے ہیں بلا واضح کوئی بھی شہری جو ہے یہ ریفرنس دائر کر سکتا ہے یہ بات انہوں نے کلیر کی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کلیر کی اس فیصلے کے بعد بھی یہ جو سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں میں ذکرہا ہے اس فیصلے سے حقائق نہیں ختم کی ہے یہ نہیں آیا اس فیصلے نے تو صرف ایف بی آر کی ریپورٹ کو ختم کیا ہے اور باقاعدہ پھر میرا خیال ہے میں نے ایک سوال ان سے کیا تھا کہ جو پہلے مجورٹی ججمنٹ تھی دس میمبر سات میمبر نے ریفرنس کواش کر کے ایف بی آر کو بھیجا تھا جو منائی روٹی ججیس ہے جسیس مقبول باقر جسیس سید منصور علی شاہ جسیس جاجہ فریدی انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ سپریم جنیشل کانسل اپنے تائیں اس سارے معاملے کو سارا دیکھتی ہے وہ اس کا کردار اپنی جگہ موجود ہے وہ کانسٹیٹوشنل آئینی ادارہ ہے دوسری بات انہوں نے یہ کلیر کی کہ یہ سپریم جنیشل کانسل میں کوئی بھی کسی وقت بھی یہ سارے معاملات کو لے کر چلتا جا سکتا ہے اور یہ وہ حقائق ہے یہ حقائق ہے منی ٹریل آج تک دیکھیں آپ اور ہم سب کو پتا ہے کہ منی ٹریل سامنے نہیں آ سکا ہے بی آر کی ریپورٹ وہ جو ریپورٹ شروع میں کہتے رہے کہ سپریم جنیشل کانسل اس سے منگوائے ہیں وہ منگوائے کے ریکارڈ پہ لائی بعد میں کہا اس ریپورٹ کو پڑھنا نہیں ہے پھر میسیس سرینہ عیسیٰ نے وہ ریپورٹ خود اپنے جواب ایڈیشنل گراؤن کے ساتھ لگا دی اور وہ ریپورٹ بقاعدہ پبلک جو سی ایم میں ہیں وہ بہت سے لوگوں کے پاس آ چکی اس سے ریکارڈ کا حصہ بن گی سر جی بلکل سوشل میڈیا کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں اور یہاں جو بیٹھ کر گئے اچھا میرا سر جی 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 میرا ایک حوال یہ ہے جو میں آپ جی جی پلیز آپ نے بات مکمل کر لیں میں نے بات کر لیا آپ پہلے بات کریں سر ایمپورٹنٹی اب یہ ہے کہ اب یہ کمپین شروع ہو گئی ہے ابھی میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک سینر جنرلسٹ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے اور اب کوئی اگر بات کرے گا اس کیس سے متعلق تو کیا اسے اسی طرح ارتالیس گھنٹے دیے جائیں گے میسیس سرینہ کی طرف سے چونکہ 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 آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری طرف ایک بقاعدہ ایک ٹیم ہے جو کام کرتی ہے صحافیوں کی اور اس کیس کے حوالے سے چتنے بھی پہلوں ہیں اس کو اجاگر کرتی ہے اور بقاعدہ جو صحافی ہیں بلکہ آپ بھی ڈیٹیل بتا دیں کہ کن کے خلاف آج کل کمپین ہو رہی ہے اچھا آپ نے بڑا اچھا ایک کام کر دیا اچھا کر دیا یہ بات بڑی کلیریٹی کے ساتھ آپ کر دی یہ سب سے پہلا جو کام ہوا وہ شفاز یوسف زہی کی اگینسٹ ہوا اور اسد تور صاحب نے بقاعدہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ شفاز یوسف زہی نے ایف آئی میں کمپلینڈ لانچ کی وہ نوٹس دیا ایف آئی ہے وہ چیلنج ہو گئے اسلامباد آئی کورڈ نے اور چیج اسی صاحب نے بڑا وادے طور پر کہا کہ آپ جو ہے نا رائٹ ٹو سپیک آپ جو کمنٹ کرنا ہے اس کو روک نہیں سکتے کٹیل نہیں کر سکتے یہ میں اس گروپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں یہ اسلامباد آئی کورڈے بقاعدہ وہ بقاعدہ ایڈمٹ ہونے کے بعد اس میں ہم آئیکس کیرائے بلا لی ہیں عدالتی معاونین بھی بلا لی ہیں دوسرا جو کام ہوا وہ چودی غلام حسین کے بارے میں کہا چودی غلام حسین کے کئی کیسز جو ہے نا وہ ان کے لنون کے لنون لینے کے حوالے سے میٹر چل رہے ہیں کی ہے اور وہ ہی لوگ ہیں اس کے پیچھے بھی وہ ہی لوگ ہیں جو یہ کام چلتے ہیں اب تیسری طرف یہ بقاعدہ لگ یہ رہا ہے یہ چاہیے رہے ہیں کہ جو یہ لوگ کہیں وہ سارا کچھ چلے جو سچ غلام سننا چاہتی ہے جو دوسرا نکتہ نظر بیان کریں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی بات کریں دوسرا آدمی کوئی بات نہ کریں اب حقائق یہ چھپ نہیں سکتے ہیں یہ حقائق سارے قوم کے سامنے آنے آپ اور ہم سارا سننا چاہتے ہیں میرے انہی پروگراموں کے پیچھے اگر نیچے کومنٹس دیکھ لیں لوگوں نے بڑی تعریف کی یہ انور منصور صاحب نے جس آسان طریقے سے چیزوں کو سمجھایا ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بقاعدہ ایک کیمپین شروع ہو چکی اور لوگ آپ چلے کوئی رجل نہیں ہے اس میں اچھا ہے ذرا آرٹیکل نائنٹین کے حوالے سے پروازنڈ کونس تیہا ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا کس طرح کی باتیں جس کازی فائز صاحب بطور سائل سپریم کورٹ کے سامنے کیا باتیں کرتے رہے ہیں آپ اور ہم سب نے دیکھا ہے تو پھر یہ اچھا ہو جائے گا کہ چیزیں کلیر ہو جائے گی ساری بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب آپ کے وقت کا ویورز یہ ہے ہمارا آج کا شو تھا اور اس میں جو ریزن آج میں نے صدیق صاحب کو اپنے ساتھ بھولایا تھا یہ اب خط لکھے جائیں گے اور بہت زیادہ لوگوں کو خط جو ہے وہ ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے کہ تم نے میرے بارے میں ایسے بات کیوں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور پھر دوسری طرف سے کچھ صحافی ہیں جو دوسرے صحافیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اب یہ کام ہو گیا ہے شروع ہو گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ سپریم کورٹ اور پاکستان کا وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اور تمام صحافی اور جتنے لوگ دوسرے کو پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ہاں پر جس انداز میں جو اپلیکیشنز دی جا رہی ہیں اس فیصلے نے بہت سارے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے ہمارے معاشرے کو بھی تقسیم کر دیا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ آنے والے وقتوں میں عام آدمی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ سب کچھ کہے گا جس پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے ایفیرز یہ ہمارا آج کے شو تھا اپنے کمنٹ سمجھ ضرور بھیجئے گا مجھے اور عزیز صدیق صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکھا